السلام علیکم ناظرین ایک سبق آموز واقعہ بہنوں کے نام اس نے گھر سے باغنے کا بڑا فیصلہ کر لیا تھا فیصلے سے اپنے بوائی فرنڈ کو آگاہ کیا وہ خوشی سے چلایا یہ ہوئی نہ محبت گھر سے باغنے کے لیے پچھلی رات کا وقت تیپ آ گیا سکول کالج یونیورسٹی اس کی ساری تعلیم مکمل ہو چکی تھی بس آخری سمسٹر کا ریزرڈ آنا باقی تھا آج کل اسے کوئی کام نہیں تھا سوائے بوائی فرنڈ کے ساتھ فون پر لمبی چوڑی خوشگپیا کرنے کے یونیورسٹی میں وہ کسی کو دل دے بیٹی تھی محبت کر بیٹی تھی روگ لگا بیٹی تھی پچھلے کچھ دنوں سے اس کا بوائی فرنڈ اسے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے پر قائل کر رہا تھا محبت کے واسطے لمبی چوڑی دلیلیں گڑ رہا تھا اپیلے کر رہا تھا وہ بالکل پاگل ہو چکی تھی ویسے بھی تو ماں باپ نے بھی میری شادی کرنی ہی ہے تب بھی تو مجھے گھر چوڑنا ہی ہے ویسے بھی اب میں مچور ہوں اعلی تلیمی آفتہ ہوں حاقلہ بالغہ ہوں اپنے فیصلے خود کر سکتی ہوں ویسے بھی وہ لڑکا میری محبت ہے والدین کو بتا بھی دوں تو بھی وہ میری شادی اس سے کبھی نہیں ہونے دیں گے کیونکہ وہ تو میرے لئے میرے کزن کو پسند کرتے ہیں اس نے گھر سے باگنے کا بڑا فیصلہ کر لیا تھا فیصلے سے اپنے بوائی فرینڈ کو آگاہ کیا وہ خوشی سے چلایا یہ ہوئی نہ محبت گھر سے باگنے کے لئے پچھلی رات کا وقت تیپ آ گیا وہ چوری چپے اپنے چند ضروری کپڑے اور چوٹی موٹی چیزیں بیک میں پیک کر کے مقرر وقت کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی اس دوران بوائی فرینڈ کی کال آگئی کہنے لگا ماں نے کوئی زیور شیور بھی بنایا ہوگا وہ بھی ہاتھ میں کر لو مشکل وقت میں کام آئے گا اچھا کچھ کرتی ہوں اسے پتا تھا کہ ماں نے اس کے لئے سونے کے زیورات بنا رکھے ہیں وہ ماں کے کمرے سے زیورات نکالنے کی ترکیب سوچنے لگی وقت بہت کم تھا وہ جیسے ہی ماں کے کمرے کی طرف بڑی ماں کمرے کا دروازہ کول کر باہر آگئی ایک لمحے کے لئے وہ ماں کو سامنے دیکھ کر سکھتے میں چلے گئی میری شہزادی اتنی رات گئے تم جاگتی پرتی ہو اور یہ تیار ہو کر کہاں جا رہی ہو وہی تو بتانے آ رہی تھی رات لیٹ فون آیا تھا یونیورسٹی والوں نے امرجنسی کچھ کام سے بولایا ہے میری کچھ دوست بھی جا رہے ہیں آپ سو رہی تھی ڈسٹرب نہ ہو اس لئے آپ کو اس وقت نہیں بتایا اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے جھوٹ گڑھ دیا تھا اچھا تم میرے کمرے میں ہی بیٹھو میں تمہارے لئے کچھ بنا کر لاتی ہوں ماں کچھن میں چلی گئی وہ ماں کے کمرے میں داخل ہوئی بہت اچھا موقع مل گیا ہے اس نے یہ سوچتے ہوئے جلدی سے پیٹی کا دروازہ کولا تو سب سے پہلے اس کے نظر اپنے لئے بنے لال رنگ کے بہت پیارے لونگے پر پڑی جو اس کی ماں نے خاص طور پر شادی والے دن کے لئے اس کی پسند سے بنوایا تھا ماں اکثر کہتی رہتی تھی جب میری بیٹی اسے پہن کر دلہن بنے گی شہزادی لگے گی شہزادی ایک سے بڑھ کر ایک اچھا سوٹ بہترین بستر ڈینر سٹ ڈی سٹ اور نجانے کیا کیا سامنے آ رہا تھا بہت سی قیمتی اور خوبصورت چیزیں تو ایسی تھی جو ماں نے چوری چوری بنا رکھے تھے جن کا علم اسے آج ہو رہا تھا چیزیں الٹ پلٹ کرتے کرتے آخر زیورات اس نے ڈونڈ ہی نکالے لیکن اس کا دل اور دماغ چکرا کر رہ گیا تھا زیورات اس سے اٹھائے نہیں جا رہے تھے اس نے کمرے میں نظر دڑائی تو دیکھا فریج مشینے برطن سب کچھ اس کیلئے رکھا پڑا تھا ایک ماں کی کمرے میں ایک دلہن کے کمرے میں ایک دلہن کا مکمل سامان پڑا تھا ضمیر نے اسے جنجوڑا وہ سوچوں میں گم گئی ماں کی کوک سے جنم لینے سے لے کر اب تک ماں باپ نے میرے لئے کیا نہیں کیا کھانا پینا پہناوا پڑائی لکھائی چوٹی بڑی سب خواہشات اپنا خون پسینہ ایک کر کے سب ادورہ پورا کیا میرے اگلے گھر کا سامان تک بنا دیا اور میں بے فیض بے وفا کیا کرنے جا رہی ہوں مار کر اپنے ماں باپ کو خود مرنے جا رہی ہوں محبت کا سمندر گھر میں ہے اور میں محبت کا دریا سر کرنے جا رہی ہوں اس کی آنکھیں بیگ گئی تھی اسے اپنے آلہ تلیم اپنے ہماقتوں پر خوب و رونہ آ رہا تھا اس دوران ماں آگئی یہ لو میرے شہزادی اپنا پسندیدہ پر آٹھا کاؤ اتنا سفر ہے یونیورسٹی کا میری شہزادی کو بھوک لگ جاتی ویسے بھی آخری دفعہ یونیورسٹی جا رہی ہوں سکول سے لے کر کالج یونیورسٹی تک تیری ماں نے آج تک تجھے بغیر ناشتے کے نہیں بھیجا آج اگر تُو بغیر ناشتے کے چلی جاتی تو تیری ماں کو مرتے دم تک اس بات کا دکھ رہتا ماں کی بات سن کر بے اختیار وہ ماں کے گلے لگ کر پوٹ پوٹ کر رونے لگی ماں نے ماتا چھوم کر آنسو صاف کرتی ہوئے پوچھا میری شہزادی کیوں رو رہی ہو وہ نظر چھراتے ہوئے کہنے لگی ماں مجھ سے کتنی محبت کرتی ہونا یہ بھی کوئی بات ہوئی اب ماں سے بڑھ کر بھی بلا کوئی محبت کر سکتا ہے اس دوران اس کے موبائل کی گنڈی بار بار بجنے لگی اس نے کال کاٹتے ہوئے میسج لکھا سوری میں نہیں آسکتی اور کبھی نہیں آسکتی کیوں کیوں کہ مجھے میری محبت میرے گھر سے ہی مل گئی ہے یہ محبتوں کی ماں ہوتی ہے تمہارا دلہن والا لینگا تمہاری دلہے والی شہروانی تمہارے گھر میں ہی پڑے ہیں اسے مو کالا کر کے کوٹ کا چہریوں میں پہننے کے بجائے اپنے ماں باپ کے گھر سے ہی پہنا کرو کیونکہ تم پر ان کا حق ہے جو بالکل برحق ہے مزید اس طرح کے خوبصورت واقعات کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیتاوں میرے گا بیک Hunt اچھے học